این الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن صیعات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لخ واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدیہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشرل امور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالت فی النار اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اند اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقن عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسمنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث الحمدللہ آج تین دسمبر دوہزار ستنہ کو اتوار کے دن قرآن کلاس نمبر ٹو سیونٹی فور میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورة الاحزاب کی آیت نمبر اٹھائیس سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے آج انشاءاللہ پارہ نمبر اکیس بھی مکمل ہو جائے گا اور پارہ نمبر بائیس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دور کو انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ میرے بھائیو اب یہ جو سورة الاحزاب کی آیات آ رہی ہیں ٹوانٹی ایٹ سے لے کے آن ورڈ آیت نمبر تھرٹی فور تک ان میں کئی ایک اہم ٹاپکس ڈسکس ہونے جا رہے ہیں اور خصوصا یہ جو سورة الاحزاب کی آیت نمبر ٹوانٹی ایٹ اور ٹوانٹی نائن ہے اس میں ایک بڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک دکھ بھرا جو ہے واقعہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور یہ دکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی بیویوں کی وجہ سے پہنچا اور اس میں بھی خصوصا سیدہ عائشہ اور سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو بیویوں کی وجہ سے بالخصوص اور باقی ازواج متحرات کی وجہ سے بالعموم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت دلی صدمہ پہنچا اس کو واقعہ ایلہ بھی کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے ایک مہینہ تک ناراض رہے کسی بیوی کے ساتھ گفتگو نہیں کی کسی کو اپنے قریب نہیں کیا اور حتی کہ یہ آیات صورت الاحذاب کی نازل ہوئیں جن میں سپیسیفکلی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو جو امت کی مائے ہیں بڑے سخت انداز میں ڈانٹا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے مصبہیو مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نظر سے مت دیکھو کہ وہ تمہارے شوہر ہیں بلکہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے لیے رول موڈل بننا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی تکلیف سے گزارے گئے جو عموماً عام لوگ بھی جن تکلیف سے گزرتے ہیں تب ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے رول موڈل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں کی وجہ سے ان کی زبان کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی اور اسی کونٹیکسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مسئلہ نمبر ون و فائب بھی ریکارڈ کروایا تھا آج سے تقریباً تیل سال قبل جنہ جمشید پر گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جنہ جمشید صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ان الفاظ کی انٹینسٹی کے اوپر تو گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن فی نفسی جو ان کا وہ ٹاپک تھا وہ ٹاپک اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ قرآن حکیم میں سورة الاحزاب اور سورة التحریم سورة الاحزاب پارہ نمبر اکیس میں آیت نمبر اٹھائیس اور اس کے ساتھ ہی سورة التحریم پارہ نمبر اٹھائیس کی جو آخری سورت ہے اس کی پہلی پانچ آیات کے اندر پورے پیشن کے ساتھ وہ واقعہ ڈسکس ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنی بیویوں کی وجہ سے تکلیب اٹھانی پڑی لہذا ان چیزوں کی ڈسکشن نہ تو امہات المومنین کی شان میں کوئی گستا کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈسکشن بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں ہے اور جب بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع کی ہوگی تو پھر ان کے مقابلے پر کسی کو بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا کتنا مرتبہ ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اتنی ڈومیننٹ ہے کہ ان کے مقابلے پر چاہے آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو وہ بھی انڈر ڈسکشن لائے جائے گا اور یہ صورت العذاب آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اس میں ہجاب کے حکامات بھی آئے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا گیا کہ تم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہوتے اور آپ کی غیر موجودگی میں کوئی ملنے کے لیے آ جائے تو پردے کے پیچھے سے بھی بات کرو تو لجاجت کے انداز میں نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے دل کے اندر روگ ہے تو وہ کوئی برا خیال تمہارے بارے میں لائے اور تم نے امت کے لیے رول موڈل بننا ہے اور اگر تم نے بھی کوئی بے ہیائی کی تو ہم تمہیں دھگنا عذاب دیں گے اتنی سخت آیات صورت العذاب میں یہ آیت نمبر ٹھائیس سے لے کر چونتیس تک گزرتی ہیں اور پھر صورت تحریم میں پہلی پانچ آیات اسی کے کونٹیکسٹ میں ہیں تو اس واقعہ ایلہ جسے ہم کہتے ہیں ایلہ کہتے ہیں یعنی الادگی اختیار کر لینا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایک مہینے تک کے لیے الادگی اختیار کر لی اور اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے جو میں نے مسئلہ نمبر ون و فائی میں ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ کروائی ہے آج بھی میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2468 نمبر حدیث ہے اور صحیح بخاری میں ہی ایک اور طریق ہے 5191 اور صحیح مسلم میں تو کانٹینیوز ساتھ ترک آئے ہیں واقعہ ایلہ سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں 3690 سے لے کر 3696 تک جس میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ ایلہ کا ذکر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اللہ کی قسم اٹھا لی کہ میں ایک مہینے تک اپنی بیویوں کے ساتھ کلام نہیں کروں گا ان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا ان کے ایٹیچوڈ کی وجہ سے حتیٰ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چیز کو انڈورس فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت الاحذاب کی آیات نازل فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو بڑے سخت انداز میں تنبیہ فرمائی کہ آئندہ سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی زبان جو ہے یہ سنبھال کر گفتگو کرنی ہے اور اس میں بھی خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ فقر کی زندگی تھی تو اس حوالے سے وہ نانو نفکہ زیادہ ڈیمانڈ کرتی تھی جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے انہیں احادیث کے اندر آپ خود کھول کے پڑھ سکتے ہیں اسلام 360 جو ہے انڈرائیڈ ایپ ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں اس میں آپ کو انہی نمبرین کے اوپر یہ احادیث مل جائیں گی اس کے علاوہ پی ڈی ایف بھی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھے ہیں صحیح بخاری 2468 اور 5191 اور صحیح مسلم میں 3690 سے لے کر 3696 تک انٹرنیشنل امری کے مطابق نے فرمائی اور امہات المومنین سے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے تمہیں فقر کے ساتھ اسی غربت کی حالت میں زندگی گزارنی ہوگی آپ سے ایکسٹر آرڈری کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی ہوگی اور یہ نہ سمجھی گا کہ وہ ایکسٹر آرڈری ڈیمانڈ ان کی کوئی بہت زیادہ تھی یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہیں لے حدیث ہے کہ امہ ایشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اکات ایک مہینہ بعض اکات دو مہینہ بعض اکات تین تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا خجور اور پانی اور وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ٹنوں کے حساب سے خجوریں تھی دو خجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت اور دو خجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ جو اس وقت ایک ایشو تھا ریگستانی علاقے میں میٹھا پانی کا حصول تو اس میں تھوڑی سی اضافہ ایک ڈیمانڈ کی گئی جو دنیاوی اعتبار سے تو بالکل جنون تھی لیکن چونکہ انہوں نے امت کے لئے رول موڈل بننا تھا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کو اس حوالے سے تنبیح کی کہ بھئی اس طریقے سے نہیں معاملہ چلے گا صحی بخاری اور صحی مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے سبسسٹنس لیول کے اوپر رزق چاہیے اس سے زیادہ نہیں چاہیے اس حوالے سے بے شمار احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں رکت انگیز اسے کتاب الرقاق کہا جاتا ہے صحی بخاری میں کتاب الرقاق چپٹر ہے صحی مسلم میں کتاب الرزق چپٹر ہے اور یہ کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابیح کی تیسری جلد کے اندر کتاب الرقاق نام کا جو چپٹر ہے دل میں رکت اور سوز و گداز پیدا کرنے والی احادیث اس میں آپ کو یہ ساری کمبائنڈ فارم میں بخاری مسلم عبدعوترمزینی صاحب نے ماجا کی احادیث مل جائیں گے اور میں نے اس پہ ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 51 ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ دنیا پرستی کی مضمت دنیا کی محبت کی مضمت حرام خوری کی مضمت دنیا پرستی کی محبت کی مضمت اور اس کا علاج جس میں میں نے گیارہ آیات کراس ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم سے اور سترہ صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پرٹیکلرلی اسی ٹاپک کے اوپر ڈسکس کی ہیں آج میں ان کو ریپیٹ نہیں کرتا ورنہ ایک ڈیٹ گھنٹا تو انہی احادیث اور آیات کے اوپر لگ جائے آج ہم چونکہ واقعہ ایلہ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو وہ واقعہ ایلہ جو ہے صحیح بخاری 2468 اور 5191 اور صحیح مسلم 3690 سے لے کر 3696 تک ڈیٹیل واقعہ سیدنا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں میں وہ حدیث آپ کو یعنی فی البدی سنا دیتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ قرآن حکیم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کون سی دو بیویاں ہیں جن کو اللہ تعالی نے اتنے سخت الفاظ کے اندر خطاب فرمایا اور وہ سورہ التحریم کے اندر موجود ہے سورہ التحریم پارہ نمبر اٹھائیس میں آیت نمبر چار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِن تَتُوبَا اِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا اگر تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ تو بے شک تمہارے دل جو ہیں وہ ٹیڑے ہو چکے ہوئے ہیں راہِ راز سے ہٹ چکے ہوئے ہیں یعنی تم دونوں اور یہ یعنی دو کا سیگہ عربی میں استعمال ہوا ہے جمع کا سیگہ استعمال ہوا ہے یعنی تم دونوں بیویوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصبیہیو کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف توبہ لاؤ اب یہ بڑے سخت الفاظ تھے ظاہر ہے کہ ایک امہات المومنین کا معاملہ ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے الفاظ ہے یہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے چار پانٹ صفوں کے حدیث ہے بخاری المسلم میں جس کا میں نے نمبر بتایا وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ریلیکٹنڈ تھا کہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جو امیر المومنین تھے میں ان سے یہ ڈسکس کروں یہ آخر کون سی دو بیویاں ہیں جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ آئے کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں رائے راز سے ہٹ چکے ہیں ایک طرف جھگ چکے ہیں تو میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان بیویوں کے بارے میں پوچھوں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر ہم راستے میں سفر میں تھے تو میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ علیہ السلام کو وضو کروایا اور وہ رفعہ حجت کے لئے پہلے چلے گئے ان کے لئے میں پانی لے کر کھڑا ہوا تو انہوں نے استنجا کیا اس کے بعد وضو کیا اور میں نے اس وقت ذرا ان کی یعنی ایک فرینڈلی محول دیکھتے ہوئے میں نے امیر المومنین سے عرض کی کہ یا امیر المومنین میرے دل میں بڑے عرصے سے خواہش ہے کہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو بیویوں کے بارے میں پوچھوں کہ وہ کون سی دو بیویاں ہیں جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ قرآن حکیم کے اندر آئے سورة التحریم کے آیت نمبر چار میں بھی اور سورة العذاب میں آیت نمبر اٹھائیس کے اندر وہ ہم بعد میں آیات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنے سخت الفاظ اللہ تعالی نے جو ہے اس حوالے سے نازل فرمائے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی اس میں لحاظ کوئی گستاخی نہیں سمجھی انہوں نے سیدھا کہ آئیشہ اور حفظہ رضی اللہ تعالی عنہما ان میں سے حالکہ ایک ان کی بیٹی بھی تھی ایک سیدنا عبو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ بنت عبی بکر اور دوسری طرف سیدہ حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا علمومنین میں تو بڑا ڈر رہا تھا آپ سے پوچھتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دین کا مسئلہ پوچھنے میں کوئی شرم و حیاء نہیں کرنی چاہیے درنے والا کونسا معاملہ تھا تو مجھ سے پہلے پوچھ لیتے ہیں اس میں شرم و حیاء نہیں کرنی چاہیے دین کا جو معاملہ ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے اب ظاہر سیدنا عمر کے زمانے میں تو یہ بیماریاں نہیں تھی جو آج کل ہیں کہ آپ کوئی قرآن کی آیت حدید ڈسکس کر لیتے ہیں کبھی کہتے ہیں وہ نبی کی گستاخی ہوگی کبھی کہتے ہیں بزرگ کی گستاخی ہوگی کبھی کہتے ہیں کسی صحابی کی گستاخی ہوگی کبھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی کی گستاخی ہوگی اس طرح کی یعنی جو بیماریاں جو آج ہمارے اس معاشرے میں پروان چڑھ چکی ہے اس زمانے میں تو موجود نہیں تھی تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عرض کیا کہ مجھے یہ ڈیٹیل واقعہ بتائیں بخاری و مسلم کی اسی حدیث میں آتا ہے تو سیدنا عمر نے کہا کہ میں تمہیں سناتا ہوں کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو ہمیں ایک خاص ایکسپیرینس کرنا پڑا جب تک ہم مکہ میں آباد تھے تو ہماری بیویاں ہمارے بڑے کنٹرول میں رہتی تھی اور اسلام آنے سے پہلے تو عورتوں کو ایس سچ کوئی مقام حاصل نہیں تھا اس وجہ سے کبھی کسی عورت کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے خانون کے ساتھ کسی معاملے میں زبان درازی کرے لیکن جب اسلام آیا اور قرآن حکیم میں عورتوں کے حقوق نازل ہوئے تو ان حقوق نازل ہونے کی وجہ سے ظاہر ایک بندہ ایک اس باؤنڈری کے اندر رہے پھر تو بات ٹھیک ہے لیکن اسی کی پلی لیتے ہوئے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں جو ہے نا وہ ہم پہ شیر ہونا شروع ہو گئی ملتا یہ ہوتا ہے یہ نیشنل چیز ہے کہ جب آپ کسی کو تارٹی دیتے ہیں یعنی ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کی داڑیاں مڑوانے کے لیے میس یوز کرتے ہیں اپنی اس رسپیکٹ کو اور کہتے ہیں دیکھو نہیں ماں باپ کا تو حکم ہے میں تو انہوں نے حکم دینا وقت داڑی مڑا وہ ماں باپ کے عدب کو میس یوز کیا جا رہا ہوتا ہے حالانکہ بخاری و مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے کہ جو اطاعت ہے ماں باپ کی وہ یا کسی بھی مخلوق میں سے کسی بھی شخص کی وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر اندر ہے جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معصیت والا معاملہ آئے گا پھر کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہے وہ کلیر کٹ ہے اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ جو حدیث ہے بخاری و مسلم کی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو اس کا کیا مطلب ہے صرف نعرے مارنا نہیں مراد یہ کہ ماں باپ اولاد سب لوگ ایک طرف کھڑے ہو دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہو آپ کی تابداری ہو تو اس کو ٹاپ پرارٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ پھر ہماری بیویوں ہیں جو ہے وہ ہم پہ شیر ہونا شروع ہوگی حتیٰ کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں جو انصار کی عورتیں ہیں وہ پہلے ہی اپنے خامدوں کے اوپر غالب تھیں پھر ہماری بیویوں نے بھی جب ان کو دیکھنا شروع کیا تو ان کو ہور جنہوں کہتا ہے پنجابی اللہ شیری ہو گئی اور وہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرنا شروع ہو گئی پھر سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی نے ایک مسئلے میں میرے ساتھ زبان درازی کی تو میں نے اسے ڈانٹا کہ تیری کیا جرت ہے کہ تُو میرے ساتھ اس لہجے میں بات کر رہی ہے تو سیدنا عمر کی بیوی نے آگے سے کہا کہ اے عمر جا کے تم اپنی بیٹی کی خبر لو حفظہ کی جو رسول اللہ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سخت زبان میں بات کرتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا دن غزبناک رہتے ہیں اور ناراض رہتے ہیں تمہاری بیٹی سے جو اس طریقے سے گفتو کرتی ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب سیدنا عمر ہو وہ میٹھے میٹھے مسلمان تو نہیں تھے نا وہ تو بالکل سٹیٹ فارمن مسلمان تھے انہا کہا ہے سیدی تیسی یہ کیسے ہو سکتا ہے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اسی ٹیم گھر سے نکلے اور اپنی بیٹی حفظہ کے پاس کہے اور کہا کہ میں نے تیرے بارے میں ایسی بات سنی ہے کیا تو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے گفتو کرتی ہے انہوں نے کہا ہاں میں کرتی ہوں دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پکڑ کے ان کا گلہ دبانا شروع کر دیا اور مارنا شروع کر دیا اور بخاری مسلم میں الفاظ آتے ہیں کہ جب سیدہ ابو بکر تک یہ بات پہنچے تو انہوں نے سیدہ آئیشہ کا گلہ دبایا اور ان کو مارا پیٹا ان کے گھر جا کے حالانکہ ایک طرف مہات المومنین والا بھی رشتہ ہے دوسری طرف بیٹی بھی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیت میں سیدہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ نے ان سے اوپر کسی کو نہیں جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے پھر سیدہ حفظہ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا پھر سیدہ عمر جو ہیں وہ سیدہ آئیشہ کے پاس گئے ان کو بھی جا کے ڈھانٹا سیدہ آئیشہ نے کہا کہ جا کے اپنی بیٹی کی خبر لو تم میرے پاس کس کپیسٹی میں آئے ہو تم تو پھر سیدہ ام سلمہ کے پاس چلے گئے جو امہات المومنین میں سے سینئر تھی اور آخر میں فوت ہوئی ہیں سکسٹی فور اجری میں واقعہ کربلا کے بھی تین سال کے بعد ام سلمہ کے پاس جب گئے تو سیدہ نے کہا کہ بھئی تم کس کپیسٹی میں نبی کی بیویوں کو جا کے گھر میں جا کے سمجھا رہے ہو یہ تمہارا کام بنتا ہے تو سیدہ عمر کہتے ہیں کہ ام سلمہ نے مجھے اتنا یعنی ڈانٹا اس معاملے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات میں تمہیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ واقعی میں نے کوئی غلط کام کی ہے پھر کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد گھار آ گیا گھار آیا تو کچھ ہی دیر کے بعد میرا ایک دوست میرے پاس آیا اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور اس نے کہا کہ جی بہت بری خبر لے کے آئے ہوں تو سیدہ عمر فارود عدی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ ان دنوں ہمیں جو غصان کا بادشاہ تھا عیسائی اس کی طرف سے حملے کا ڈر تھا مدینہ شریف پہ تو میں سمجھا شاید غصانی بادشاہ جو ہے وہ اپنی فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہو گیا تو میں نے کہا کہ کیا وہ غصانی بادشاہ آ گیا انہوں نے کہا نہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو سیدہ عمر نے کہا ستیہ ناس ہو حفظہ کا اور اس طریقے سے وہ تو بڑے غصرے ہوئے انہوں نے اتنے سخت لفظ اسمال کیا کہ مجھے تو پہلے ہی ڈر تھا کہ یہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور سے زیادہ نان و نفکہ ڈیمانڈ کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زبان والا معاملہ کرتی ہیں تو یہ تو بڑا سخت معاملہ ہو جائے گا تو انہوں نے کہا میں تو مطلب حفظہ ہلاک ہو گئی سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور سیدہ حفظہ کے پاس پہنچے وہاں پہ سیدہ عمر صدیق بھی کھڑے ہوئے تھے اور لوگ زارو کتار اس معاملے میں پرشان تھے رو رہے تھے اور کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے علاق ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی جو اوپر والی چھت ہے اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئے اور سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرق میں آتا ہے طریق میں صحیح مسلم کے کہ جا کے انہوں نے سیدہ حفظہ کو بھی مارا اور سیدہ مبکر صدیق نے جا کے سیدہ عائشہ کو مارا کہ تم نے اس طریقے سے حرکت کیوں کی ہے اور پھر سیدہ عمر جو ہے اجازت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سیرین چار کے اوپر گئے اور انہوں نے جو گھر کا نقشہ کھینچا ہے یقین کریں انسان کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں گھر میں کوئی بھی چیز نہیں سوائے ایک چمڑے کا تکیہ جس کے اندر خجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور سیدنا عمر نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دنیا کے بادشاہ جو ہیں کیسر و کسرہ جو ہیں وہ اتنے بڑے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اس حالت میں تو سیدنا عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت تم پہ ابھی تک نہیں کھولی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرہ دنیا کے مزے لوٹے ہیں اور ہم آخرت کی سعادت بس یہ آخری حصہ ہی ہماری حدیث کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے یہ پوری حدیث اس طرح ہے بخاری اور مسلم کی بارال پھر انہوں نے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غمناک تھے تو میں نے کوشش کی کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ آپ کو ہنساؤں تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سارا قصہ بیان کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں جب تک ہم مکہ کے اندر تھے ہماری بیویوں کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے ساتھ زمان درازی کریں جب ہم مدینہ میں آئے ہیں اور یہاں پہ بھی انسار کی عورتوں کو دیکھ کہ ہماری بیوییں بھی مطلب وہ اس طریقے سے زمان درازی کرنا شروع ہوگی ہیں اور یہ 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 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جب باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکے سے مسکر آئے یعنی ان کی ان باتوں کی وجہ سے کہ یہ تو ریالیٹی بیان کر رہا ہے ایسا ہی ہوا ہے اور پھر اسی طریقے سے پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے تو اس طرح کیا افسا کے ساتھ اور پھر میں جو امی سلمہ کے پاس گیا تو امی سلمہ نے مجھے کہا کہ تجھے کا ضرورت تھی نبی کے گھر میں دخل دینے کی تو پھر سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی تو اس بات پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مسکر آئے کہ شرمندگی اس بات پہ کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیوں مارا جا کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ مسکر آئے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یعنی عزت کا اس قدر سیدنا عمر کو خیال ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو مارا اور پھر مارنے کے بعد حالانکہ مارنے باپ اپنی بیٹی کو مارا رہا تھا لیکن اس کے بعد ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض معاملات کے اندر جو ہے وہ مطلب مسکرات کا اظہار فرمایا اور ساتھ ساتھ اپنا سر مبارک بھی ہلایا پھر یہ ساری تمہین بنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ ایک مہینے تک کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الادگی اختیار کی حتیٰ کہ پھر سورة الاحذاب کی یہ آیت نمبر 28 اور 29 نازل ہوئیں سورة التحریم کی آیات نازل ہوئیں جن کے اندر کٹیگوریکل منشن کر دیا گیا کہ اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم رہنا چاہتی ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ اسی طریقے سے فقر کی زندگی گزارنی ہوگی اور اسی طریقے سے تم نے امت کے لیے رول موڈل بننا ہے ایسا نہ ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مس بیہیو کرو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور اگر تم اس طریقے سے گزارا نہیں کرنا چاہتی ہو تو ہم اپنے نبی کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ تمہیں طلاق دے کہ فارق کر دے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا تم سے زیادہ عبادت گزار ہوں گی روزے رکھنے والیاں ہوں گی اور ذکر کرنے والیاں ہوں گی کماریاں بھی ہوں گی اور بیوہ بھی ہوں گی اس طرح کے سارے الفاظوں میں انشاءاللہ کروس ریفرنس کے طور پر آیات سورہ تحریم کی بھی کور کرتا ہوں اور اس طریقے سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتیس دن جب مکمل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی چھت سے نیچے اترے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادروائز میں تمہیں ازاد کرتا ہوں طلاق دیتا ہوں تم چلی جاؤ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپے قربان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے مقابلے پر دنیا کو اختیار کروں میں اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفظہ کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا اور پھر کہا کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو لیکن انہوں نے کہا ہم نے مشورہ کیا کرنا ہے ہم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں یہی الفاظ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے جو آفر دی گئی تھی تو یہ میرے بھائیوں پورے کا پورا واقعہ تھا اسے واقعہ ایلہ کہا جاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بڑا اہم ترین واقعہ ہے اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن میں ڈسکس کیا احادیث میں تو اس کی ڈیٹیلز آئیں لیکن اس کا بلو پرنٹ ابتدائی خاکہ قرآن کے اندر من وان اسی طریقے سے موجود ہے اور یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کی خاطر بالکل اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ آپ کی بیویاں قیامت ٹک ڈسکس ہوں گی اس حوالے سے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے زبان کے معاملے میں احتیاط نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خیال نہیں فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لئے رول موڈل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امت کی عورتوں کے لئے رول موڈل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں امت کی عورتوں کے لئے رول موڈل ہیں لہٰذا وہ اسی طریقے سے ڈسکس ہوں گی اور قیامت تک ڈسکس ہوں گی لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ خاص فکر ہے جن کو بچپن سے یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ آپ نے کوئی بھی بات اس طریقے سے کی جس میں انبیاء اکرام علیہ السلام یا صحابہ اکرام علیہ مردوان یا امہات المومنین کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ڈسکشن کی ہے ان کی کمزوریوں کے بارے میں اس کو ڈسکس کرنا گستاقی شمار کیا جائے گا میرے خیال ہے یہ عقیدہ پروپیگیٹ کرنا اور اس کو بیان کرنا بزاتے خود ہی کفر کے کیٹیگری میں لے جائے گا کیونکہ کیا اپنے خدا کو آپ یہ ٹیچ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ آیات کیوں نازل فرمائی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اس لئے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ خدا اور وہ اللہ جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء نے اپنی پبلک کو جس کا تعرف کروایا ہے وہ خدا اور ہے اور جو خدا قرآن اور سنت کے اندر جس کا کریکٹر آیا ہے جس کا کردار آیا ہے جس کی پرسنیلٹی آئی ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بالکل اور ہیں اس لئے وہ جب ہم کوئی بات کتاب و سنت سے کرتا ہے کہتا ہے سیدھا آج تک سنی نہیں حالانکہ ان کو پوچھیں کہ آپ نے کتنی ماشاءاللہ پی ایش ڈی کی ڈگری کر لی ہے قرآن و سنت میں آپ کیا آپ کے باوجداد نے بھی ایک دفعہ قرآن پاگ ہی پورا ترجمہ سے نہیں پڑھا ہوا تو آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں ہے بھئی ہم نے آپ نے نہیں سنی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ قرآن پاگ میں لکھی ہے اگر آپ بریلوی ہیں تو امام عزب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر دیوبندی ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر آپ اہلِ حدیث ہیں تو آپ جونہ گھڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر آپ اہلِ تشیعوں ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں آپ کسی بھی مقبہ فکر سے ہیں اگر آپ کچھ بھی نہیں ہیں سیمپل سادے مزلمان ہیں تو آفت محمد جلندری صاحب کہا اور مولا مدودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل دے گا اس میں تو کوئی مدد کوئی تحریف والا معاملہ ہی نہیں ہوا اچھا ان آیات کے کونٹیکسٹ میں میں نے جو بخاری مسلم کی احادیث کے حوالے سے ڈسکیشن کی ہے تو اس سے بھی یہ بھی بات پتا چلی کہ قرآن حکیم کی جو آیات ہیں بعض اوقات ان کی تفصیلات کے لیے احادیث کا زہارہ لینے کی ضرورت پڑھتی ہے تفصیلات کے لیے احکامات کو سمجھنے کے لیے نہیں جس تفصیلات کے لیے تب بھی قرآن حکیم اپنے اعتبار سے ایک مکمل کتاب ہے قرآن حکیم میں تو فائنل ڈسین آیا انہیں کہ نبی کی بیویوں ایسا نہیں کرنا وہ کیا واقعہ ہوا تھا وہ قرآن پاک نے ضروری نہیں سمجھا ڈسکس کرنا اور اس کے ڈسکس کرنے یا نہ کرنے سے اینڈ ریزلٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا اکثر یہ لوگوں کو بیماری ہو وہ شانہ نزول لبو جی کیا ہے شانہ نزول لبو شانہ نزول جو بھی ہو اینڈ ریزلٹ وہی ہے ٹرافک سگنل کے لیے گرین کے اوپر چلنا اور ریڈ کے اوپر رکنا کیوں رکھا گیا اس کا شانہ نزول کیا تھا ٹرافک کبھانین بنانے والوں کے لیے یہ ایک انٹرسٹ کی بات ہو سکتی ہے کہ جی گرین رنگ جو اچھا لگتا ہے گرین ری اچھی لگتی ہے ریڈ کلر جو ہے وہ بلڈ کی نشانی ہے یہ خطرے کی نشانی ہے شاید یہ وجہ ہو لیکن یہ وجہ کچھ بھی ہو اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ریڈ کے اوپر رکنا ہے گرین پہ چلنا ہے اینڈ ریزلٹ کبھی چینج ہوگا نہیں اسی طریقے سے قرآن حکیم کی آیات کا جو اینڈ ریزلٹ جو آیا ہے اس کے شانہ نزول سے اس کے اینڈ ریزلٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے میں نے مسئلہ نمبر ون ففٹی فور ریکارڈ کروایا تھا کہ قرآن حکیم اپنے شانہ نزول کا محتاج نہیں ہے البتہ ایکسپلینیشن کے لیے اس کی ایک ڈیٹیلز کے لیے ایک انٹرسٹ کے طور پہ بس زیادہ زیادہ انٹرسٹ وہ انٹرسٹ کوئی رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے اینڈ ریزلٹ قرآن حکیم کا وہی ہے قرآن حکیم محتاج نہیں ہے بارل اس کی تفصیلات کے لیے سنت کی ضرورت پڑتی ہے جو سیول سناد احادیث کے ساتھ یا تواتر کے ساتھ ٹرانسور ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ہمیں پوری ایک سمجھنے کے سٹارٹ سے لے کے انٹ تک باتیں سمجھ آ جاتی ہیں اور پھر ساتھ تیساتھ ان گمرائیوں کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے سنت کی برکت سے کہ بعض لوگ جو قرآن حکیم میں اپنے مطلب کی باتیں انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ میں اللہ کے فضل سے اللہ وجہ بصیرت قرآن حکیم سے ہی ان ساری باتوں کا دفاع کر سکتا ہوں جو قرآن حکیم کے ساتھ اس قسم کا کھلوار کرنے والے لوگ اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہیں جس میں ٹاپ آف دا لسٹ پرسنیلٹی غلام پرویس صاحب کی تھی اور آج کل بھی ایک وہ کراچی کے اندر ایک سکولر ہے شیخ محمد صاحب ان کے حوالے سے بھی ایمیز لوگوں نے بھیجی ہیں کہ انہوں نے اس طرح دیوبند کے ایک مفتی کے ساتھ ڈیبیٹ کی وہ تین گھنٹے کی ڈیبیٹ میں نے کم از کم دو دفعہ تو دیکھی ہے ڈیٹیل کے ساتھ مفتی عبدالباقی صاحب بنوریہ ٹاؤن والے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کا کیا اپنین ہے میں تو ایک ون اے نائن ایجنڈا پیش کرتا ہوں میرے نزدیک دونوں ہی غلط ٹریک کے اوپر ہیں جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ بھی ٹریک سیٹے ہوئے جو اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی ٹریک سیٹے ہوئے باقی رہا ان کے اوپر لیکچنز ریکارڈ کروانا اور ایک ایک چیز کو ڈسکس کرنا تو سب سے پہلے تو وہ علماء جو مطلب آگے تعرف کرواتے ہیں کہ ہم نے جی پی ایج ڈی کی ہے اتنا عرصہ ہم نے قرآن پہ لگایا ہے اور ان کو اس طریقے سے وہ بندہ بیعزت کرتا ہے ایک عام آدمی جس نے قرآن کے اوپر تحقیق کی ہے تو اب یہ علماء کے لیے لمحہ فکری ہے نا کہ وہ کیوں بیعزت ہو رہے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں تو یہ علماء خود جواب دے نا تو آرڈلی اس کے تین ہزار کے قریب سبسکرائبرز ہیں اس ویڈیو کو خیر کوئی تین لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اثر بھائیس تو ایس سچ یہ نائنٹی ٹو سے لیکچرز دے رہے ہیں شیخ محمد صاحب ایس سچ ان کو اس طریقے سے پذیرائی حاصل نہیں ہوئی ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک مین سٹریم کی لیند سے ہٹے ہوئے ہیں باقی جو ان کی پوزرٹیف چیزیں ہیں میں اس کو انڈورس کرتا ہوں لیکن مجھ سے لوگ کہہ رہے تھے تو میں ابھی مجھے اچانک اس کے حوالے سے یاد آگیا تو ضرورت نہیں ہے اس اعتبار سے ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں ریکارڈ کروانے کی کئی چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں وہ پتا چل جاتی ہیں باقی انشاءاللہ ہمارے لیکچر خود بخود جواب بن جاتے ہیں چیزوں کے کہ چیزوں کو کانٹیکٹ کے ساتھ بساؤ کا تفصیلات کے لئے میں بار بار کہوں گا میں قرآن حکیم کو کسی حدیث کا محتاج نہیں سمجھتا ہوں as far as rules of قرآن حکیم are concerned اور میں اس چیز کو قرآن حکیم کی جو ہے توہین سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن جو ہے وہ سمجھنے کے لئے احادیث کا محتاج ہے not at all تفصیلات کے لئے ایک انٹرسٹ کے طور پر ضرور ہے باقی قرآن حکیم میں جو rules آئے ہیں من نوان اسی طریقے سے وہ قبول کیے جائیں گے باقی یہ کہنا قرآن حکیم میں نماز کا طریقہ نہیں آیا تو میرے بھائی قرآن حکیم کا ٹاپک یہ نہیں ہے نا قرآن حکیم کا ٹاپک اقائد ہے تو اس میں ظاہر ہے نماز کا طریقہ تو نہیں ہوگا ہاں رکوع کا سجود کا ذکر ہے لیکن پورے کا پورا blueprint تو نہیں ہوگا وہ تو نماز کا پورا طریقہ تو کسی ایک حدیث کی کتاب میں بھی نہیں آیا ہمیں درجنوں احادیث کی کتابوں کو جمع کر کے میں نے رسچ بیپر نمبر ایٹ لکھا ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سو چالیس سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں صرف چار صفوں کے اوپر میں نے ان کو سمویا ہے تو ظاہر ہے اس میں کم از کم دس بارہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں بخاری مسلم ابودعوترمزینی صاحب نے ماجا الموتا امام مالک المستدرق للحاکم اور مسند احمد ان سب کو کمبائنڈ کر کے ایک پورے کا پورا ایک structure پیش کی گئی ہے نا تو اس اتبار سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے مسئلہ نمبر 154 میرا ایک بڑا زندگی کا اہم ترین lecture ہے جس میں نے بتایا کہ قرآن حکیم شان نزول کا محتاج نہیں ہے اور باقی اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو آیات ہیں یہ تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں کے پر نہیں آپ تھوم سکتے یہ مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ جو دھوکے دیئے ہوئے ہیں ان کا بھی میں نے پورے کا پورا رد مسئلہ نمبر 154 میں کیا ہے جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں اب یہ آپ دیکھ لیں تقریبا 35 منٹ کی مجھے صرف تمہید بنانی پڑی ہے ان آیات کو کور کرنے کے لیے تو میں نے تو 48 نمبر آیت تک پہنچنا تھا لیکن اب بمشکل یہی آیات ہی کور ہوں گی کروس ریفرنس کے طور پر جو باقی آیات ہیں وہ بانشاء اللہ ہم ڈسکس کریں گے بارل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ تسلی دی اور واقعہ ایلہ کے موقع پر رکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیویاں اگر آپ کے خلاف یوں جتھا بنا کے کٹھی ہو گئی ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے طلاق دے دیجئے آپ کے لئے اللہ اور اس کا رسول اور اس کے فرشتے اور جبرائیل اور ابو وکر اور عمر ہی کافی ہیں یہ سیدنا عمر کے الفاظ تھے اور قرآن حکیم میں من نوعن اسی طریقے کی آیت بھی نازل ہو گئی سورہ التحریم کے اندر پہلے وہ آیت پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم سورة العذاب کی آیت نمبر 28 سے آن ورڈ کور کرتے ہیں سورہ التحریم نکال لیں پارہ نمبر 28 کی آخری سورت ہے آپ کا جو بلو والا قرآن حکیم ہے اس میں پیج نمبر ہے 561 561 آیت نمبر 4 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتوبا الاللہ اگر تم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں یہ پیچھے کونٹیکس چل رہے سورہ التحریم میں وہ مسئلہ نمبر 105 آپ جنہیں جمشید کے دفاع پر جو میں نے دیا تھا وہ آپ دیکھ لیں اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ لاؤ ان تتوبا الاللہ فقد سغت قلوبکما تو بے شک تمہارے دل تو ایک طرف جھک چکے ہیں ٹیڑے ہو چکے ہیں تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ایک خاص راستے سے ہٹ چکی ہو وَإِنْ تَوَاهَرَ عَلَيْهُ اور اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی جتھا بنا لیا تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ تو اللہ ہے جو نبی کا مولا ہے دلی محبوب ہے پشت بنا ہے وَجِبْرِيل وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نیکوکار مؤمنین وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَحِير اور اس کے بعد فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں پشت پناہ ہیں یعنی یہ وہ والی مدد نہیں ہے وہ جو لے رہے ہوتے ہیں اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار دیکھو اللہ فرشتے جبریل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدد یا بُبکر المدد یا عمر کہتے تھے نعوذ باللہ وہ مسئلہ نمبر ثری میں نے ریکارڈڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس سے مراد ہے زہری اسباب میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنایا ہے اور آگے دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں قریب ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہیں طلاق دے دے تو ان کا رب ان کو تبدیل کر دے تمہاری جگہ اور بیویاں دے دے ازواجن غیر من کن تم بیویوں کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں اور اچھی بیویاں انعیت فرما دے مسلمات جو تابع فرمان ہوں ہمارے نبی کی مؤمنات پکی مؤمنا ہو قانطات تابع فرمان ہو کنات کرنی والی ہو تائبات توبہ اور رجول آنے والی ہو عابدات عبادت گزار ہو سائحات اور روزہ رکھنے والی ہو طیبات و عبقارہ پیوہ بھی ہوں اور یعنی جو پہلے سے شادی شدہ یا طلاق آفتہ اور کماریاں بھی کیونکہ اس میں اب سیدہ حفظہ جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ کماری نہیں تھی اور سیدہ آئشہ کماری تھی دونوں کو اس حوالے سے اڈریس کر دیا گیا اب یہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ آئے ہیں اور اللہ تعالی نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم کے معاملے میں کس قدر غیرت والا معاملہ جس کیونکہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالی نے اس معاملے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ اس کو پس پش ڈال دیا جائے اب وہ آپ صورت العذاب کی آیت نمبر 28 آن ورڈ اب آپ کو ان آیات کی انٹینسٹی کا سمجھائے گا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے یا ایہا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے خاص نبی ان نبی کے ساتھ خاص نبی قل لی ازواجک فرما دیجئے اپنی بیویوں سے انکم تننا تردنا الحیات الدنیا اگر تم دنیاوی زندگی کو چاہتی ہو وزینتہا اور اس کی آرائش کو فتعالینا امتع کننا وَأُسَرِّحْكُنَّا سَرَاحًا جَمِيلًا تو آو میں تمہیں دنیا کا مال و مطا دے کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے نگاہ سے فارق کر دیتا ہوں کتنی سخت دھمکی ہے اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو اس معاملے میں ڈھانٹ پلائی اتنے سخت الفاظ ہیں سیدنا عمر کے یہ میرے ذاتی الفاظ نہیں ہیں اللہ اکبر وَإِن كُنْتُمْ نَا تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدْدَارَ الْآخِرَةِ اور اگر تم خواہش مند ہو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو یعنی اللہ اور اس کا رسول عز و جلہ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ اور آخرت کا اگر گھر چاہتی ہو یعنی ظاہر ہے کہ دنیا تو پھر آپ کو چوپڑی ہیں لے دو دو تو نہیں ہوگا یعنی دنیا کی قربانی تو کرنی بڑے گی اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو پھر کیا کرنا ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا تو یاد رکو پھر تم نبیوں کی بیویوں میں سے جو کوئی بیویاں ایسی ہوں گی جو نیکوکار ہوں گی تو ان کے لیے بڑا عجر عظیم ہے کیٹاگوری کے لیے سب کو نہیں کہہ دیا گیا تم میں سے بھی جو نیکوکاری کی یعنی تمہیں بھی وہ ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی ورہ سے تمہیں جو ہے وہ چھوٹ مل جائے گی نہیں بلکہ سورہ التحریم کا تو جو انڈ ہوا ہے وہ تو بڑے سخت الفاظ میں ہوا ہے کہ ہمارے دو نیکوکار بندے سیدنا لوت اور سیدنا نوح علیہ السلام کی بیویاں دونوں کافرہ تھی اور وہ دو نیک بندے اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے تو بیسیکلی اس کی طرف اشارہ تھا کہ یہاں پہ بھی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہ السلام اگر یہ سمجھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ان کے کچھ کام آ جائے گا اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بفرض محال خیانت والا معاملہ کیا تو ایسا معاملہ وہاں پہ آتا ہے کہ لوت اور نو کے ساتھ خیانت کی انہوں نے وہ تو کافرہ تھی نا بے حیائی والا معاملہ تو نبی کی بیوی کے معاملے میں ہوئی نہیں سکتا چاہے وہ کافرہ بھی رہی ہیں بیویاں نبیوں کی لیکن ان میں سے کوئی بے حیائی والا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں تھا اور یہاں پہ تو الحمدللہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے سیدہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے جنگ جمل کی تیاری کے لیے بھیجا کوفے میں تو سیدہ حسن جو ہے وہ ممبر کے اوپر والی سیڑی پہ تھے اور سیدہ عمار بن یاسر نیچے تھے اور ان نے کہا کہ سیدہ عائشہ بسرہ سے روانہ ہو چکی ہیں اللہ کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں لیکن اللہ نے تمہیں ازمائش میں ڈالا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ امیر المومنین سیدہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو جو تم میں حکمران ہے تو امیر المومنین سیدہ علی ہیں ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے عائشہ کا مرتبہ ختم نہیں ہو گیا وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں لیکن اللہ تمہیں ازمائش میں ڈال رہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو وہاں پر بھی حال ہے کہ اختلافی خطبہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں اور قربان جائے امام بغاری نے سیدہ آئیشہ کے فضائل والے چپٹر میں یہ دیس لی ہے اور آدھی دیس نہیں لی ہے کہ آئیشہ دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی ہیں پورا انہوں نے لکھا کہ اللہ نے تمہیں ازمایا ہے کہ تم آئیشہ کی طاعت کرتے ہو یا اللہ کی طاعت کرتے ہو علی کے ساتھ کھڑا ہونا گویا اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں جو اسی صورت کے شروع میں بھی آ گیا تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں الحمدللہ یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں من یأتی من کن بفاحشت مبینہ تم میں سے جس کسی نے بھی کھولی بےہودگی کا ارتکاب کیا کسی بد اخلاقی کا ارتکاب کیا یو ضاعف لہ العذاب دعفین تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا عذاب دے گا یہ نہیں ہوگا کہ نبی کی نسبت کی وجہ سے کوئی ریلیکسیشن مل جائے چونکہ تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے تمہارے لئے عذاب بھی ڈبل ہوگا اگر تم نے کوئی غیر اخلاقی حرکت کی وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ تمہارا مرتبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اپنی رولز اور ریگولیشن کو دیکھنا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افت و عصمت کو دیکھنا ہے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمان رہے گی وَتَعْمَلْ صَالِحَا اور نیک عمال اختیار کرے گی نُعْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَئِن تو ایسی نبی کی بیویوں کو پھر عجر بھی ڈبل ملے گا یعنی دوسری طرف عجر بھی ڈبل ہے رتبے کی وجہ سے ایک طرف اگر تم نے بد اخلاقی کی تو عذاب بھی ڈبل عجر بھی ڈبل ہے وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ایسی نبی کی بیویوں کے لیے ہم نے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے یا نسان نبی اب یہ دیکھیں بار بار یعنی ڈریکٹ خطاب آپ ذرہ دیکھیں میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ خطاب کر کے یہ بات کر رہے ہیں اور جب یہ آیات نازل ہو کے سیدہ عائشہ اور حفظہ کے سامنے حضور نے تلاوت کی ہوں گی ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی آپ کو اگر ڈریکٹ آپ کو مخاطب کر کے کہا جائے اور وہ اللہ تعالی مخاطب کر رہا ہے اور اتنے سخت الفاظ میں یقین کرے بندے کو تو کئی دنوں تک نینی نہ پڑے کہ کیا ہم سے غلطی ہو گئی ہے یہ دیکھیں بار بار یا نساء نبی کی بیویوں اللہ تعالی خطاب فرما رہے ہیں حضور کے ذریعے نہیں خود ڈریکٹ یا نساء نبی اے نبی کی بیویوں لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء تم جو ہو کسی عام عورتوں کی طرح کوئی عورت نہیں ہو اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ اگر تم پریزگاری اختیار کرو تو مت بات کیا کرو نرمی کے ساتھ فَيَتْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ کوئی لالچ لے آئے عورت کے ساتھ گفتگو نہ کرو بلکہ سخت انداز میں اس لیے میرا یہ موقع ہے کہ ڈاکٹر فرد حاشمی کے جو گفتگو کا سٹائل ہے وہ ایسا سٹائل ہے کہ جو ایک عورت مرد کے سامنے نہیں گفتگو کر سکتی مجھ سے لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں وہ اکیلی عورت مجاہدہ عورت ہے اور ان کے خاند کے ساتھ بھی میری کافی لمبی ڈسکیشن بھی ہوئی ہمارے آفیس کے قریب ہی ان کا الودا انٹرنیشنل کا وہ بنا ہوا ہے آفیس بھی تو عورتیں ضرور سنیں کیونکہ ان کا جو انداز ہے اس انداز میں عورت کوئی اجازت نہیں کہ مرد کے ساتھ گفتگو کرے تو مرد پھر ان کے لیکچر ان کے ہزمنڈ کے لیکچر سنیں اور کئی سکولرز ہیں ٹاٹر سرار صاحب ہیں اور لوگ ہیں ان کے لیکچر سن لیے جائیں تو جس کے دل میں مرض ہے وہ کوئی اس معاملے میں معاملہ نہ کرے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ اور اپنی گھروں میں ٹھہری رہو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُجَلْ جَاهِلِيَةِ الْأُولَى اور اپنی خوبصورتی کی آرائش اس طرح نہ کرو جس طرح زمانہ جہالیت میں کیا کرتی تھی یعنی اس زمانے میں جب پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے اب یہ پردے کے احکام صورت النور اور صورت العذاب میں آئیے یہ آیات آل ایڈی میں پردے کے کانٹیکسٹ میں کور کر چکوں اور پردے کے اوپر اور عورتوں کے سارے مسائل سے ریلیٹڈ پردے سے ریلیٹڈ ہو ان کی نماز کا مسئلہ ہو ان کی اقامت کا قربانی کا اور ٹائنیز ڈیٹیل تک آپ سمجھ لیں سیکنڈوں ٹاپکس کو میں نے دو گھنٹے کے اندر کور کیا ہے مسئلہ نمبر ون سکسٹی ون بی عورتوں کے حجاب کے اوپر اور ون سکسٹی ون اے پارٹ جو تھا غدے بسر کے اوپر تھا آنکھوں کی حفاظت کے اوپر اور میں نے بخاری اور مسلم کی جتنی حدیث ہیں اور اس کے لئے باقی کتابوں کی الحمدللہ اس میں کور کی ہیں اور کروس ریفرنس کے طور پر صورت النور صورت الاحذاب کی ساری آیات پردے کے حوالے سے اور نظروں کی حفاظت کے حوالے سے بے حیائی کے کانٹیکسٹ میں اور یہ ویلنٹائن ڈے والا جو بغیرتی والا معاملہ ہے یہ سب کی سب چیزوں کے رد میں میں نے ساری الحمدللہ ڈیٹیل گفتگو کی ہے آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّ جَاہِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاہِ اور نماز قائم رکھو وَآَاتِينَ الزَّكَاء اور زکاة دیتی رہو وَأَتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اسے آیتِ تطحیر بھی کہتے ہیں اس کو میں انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہوں پہلے اگلی آیت بھی اسی کونٹیکسٹ میں وہ کور کر لیں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور یاد رکھو اللہ کی ان آیات کو جو تمہارے گھروں میں صبح و شام روزانہ پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات اور حکمت والی باتیں یعنی تمہارے گھروں کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہارے گھروں میں تمہارا سٹیٹس کتنا عالی ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیْفًا خَبِيرًا بے شک اللہ تعالی لطف فرمانے والا ہے اور باخبر ہے الحمدللہ یہ آیت نمبر چونتیس تک ہماری یہ واقعہ ایلہ کے حوالے سے آیات قبر ہوئیں کراس ریفرنس کے طور پر میں نے صورت التحریم کو بھی کور کر دی یہ آیت تطہیر کہلاتی ہے طہارت والی آیت اس کنٹیکسٹ میں ان آیات کے کنٹیکسٹ سے بالکل واضح کلیر ہو گیا کہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ آیات پرٹیکلر لی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں اور آپ کے اہل بیت کو خطاب تھا گھر والوں کو ظاہرہ گھر والوں میں بیویاں تو آتی ہیں تو اس معاملے میں اہل سنت اور اہل تشیعہ میں ایک ایکسٹریم رویہ آ گیا اور پچھلی دنوں میرا ایک کلپ بھی اس حوالے سے چڑھا تھا وہ لیکچر تو میں نے چار پانچ سال پہلے دیا تھا مسئلہ نمبر سکٹی سکس بی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نوہ علیہ السلام کے فضائل کے اوپر اسی میں سے ایک کلپ تھا آیت تطہیر کے بارے میں سننی شیعہ اقتلاف اور ساتھ یہ ایک اور کلپ چڑھا تھا آیت مودت یہ آیت تطہیر سورہ الاحذاب کی آیت نمبر تیس ہے ڈبل تھری اور وہ سورہ اشورہ کی آیت نمبر ٹوانٹی تھری ہے یہ ٹھرٹی تھری وہ ٹوانٹی تھری قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ ان دونوں کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیعہ میں ایکسٹریم رویہ پائی جاتے ہیں دونوں کلپ آپ آیت تطہیر انجینئر محمد علی مرزا آیت مودت انجینئر محمد علی مرزا یہ لکھ دیں تو وہ کلپ کھل جائیں گے میں آج اس ٹیٹیل میں نہیں جاتا ہوں کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں ایک فائی بی رسج پیپر پیچھے سے مجھے پکڑا دیجئے گا اس حوالے سے میرے بھائیو یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو خطاب ہے اور پورا کانٹیکسٹ آپ دیکھ لیں آیت نمبر تیتیس سے پہلے کا بھی اور بعد والا بھی یہ پورا کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ ازواج متحرات رضی اللہ عنہ وآجبعین وآلہ وسلم کو خطاب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ایکسٹینشن کے طور پر مزید چار ہستیوں کو بھی اہلِ بیعت میں شمار کیا ہے اور ان کے فضائل بیان کی ہیں اس کانٹیکسٹ میں اہلِ سنت کی مین سٹریم کی کتاب صحیح مسلم میں حدیث مجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ٹو سکس ون اور اس کی راویہ خود ام آئشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم وہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے ایک دن اس حال میں برامد ہوئے کہ آپ نے کالی رنگ کی چادر اڑی ہوئی تھی جس پہ جو اونٹ کے کجاوے ہیں ان کی ہنڈیوں کی شکل کی جو ہے وہ بنی ہوئی تھی اور اتنے میں سیدنا حسن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا پھر سیدنا حسین آئے ان کو بھی لیا پھر سیدہ فاطمہ آئی اور پھر سیدنا علی آئے ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر کے نیچے لیا اور پھر آپ نے یہی آئت تلاوت کی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ رِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرَ اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اور اسی طریقے سے انٹرنیشنل مری کے مطابق جو غدیرِ خم کی حدیث ہے چار طریق صحیح مسلم کے اندر آئے ہیں چھہزار دو سو پچیس سکھ ڈبل ٹو فائف سے سکھ ڈبل ٹو ایٹ تک اس کے علاوہ بھی آٹھ طریق میں نے جمع کی ہیں اپنا جو رسرچ پیپر ہے میرا رسرچ پیپر نمبر فائب بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اور یہ بہتر کے ٹائٹل سے میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے دو سو احادیث جمع کی ہیں جس میں میں نے سنی شیعہ کنفریٹ کے حوالے سے جو اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے اہل سنت فرقے کا نہیں اہل سنت کے منج کا اور نہ اس میں اہل سنت کا لحاظ کیا گیا ہے نہ اہل تشیعہ کا جو بالکل حق بات ہے وہ بتا دی گئی ہے اور یہ ماری ویب سائٹ کے اوپر آپ رسرچ پیپرز میں سے فائب بی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور لیکچر کے اینڈ پر بھی آپ کو اس کی ہارڈ کافی سب کو مل جائیں گی ہزاروں کی تعداد میں ہم چھاپتے ہیں اس میں تھرٹی تھی نمبر غدیر خم کی حدیث کے آٹھ ترک اور میرا غدیر خم کے اوپر اور اس میں ایک اور حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر ہی موجود ہے کہ جب آیت مباحلہ نازل ہوئی سورہ آل امران کے آیت نمبر 61 کہ عیسائی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب مباحلے والا معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن حسین سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر آئے اور کہا کہ اللہم ہا اولائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے تو وہ اہل بیت والا معاملہ وہ چادر والی حدیث وہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے اس کے علاوہ بھی اس حدیث کے کئی ایک ترک موجود ہیں وہ میں نے اس کے اندر کور کی ہے جس سے شوق ہو تو یہ فائی بی رسیچ پیپر پڑھ کے دیکھ لے اور میرا جو لیکچر ہے مسلم نمبر 156 وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ غدیر خوم کے اوپر بھی جو میرا کلپ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جدعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم بحمدکا اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر